اسلام علیکم ویڈیو میں ہم پڑھیں گے ایم وی سی ایم وی سی سٹینڈ فار موڈل ویو ٹینٹرولر ایم وی سی سے پتہ چلتا ہے لاراویل فریم ورگ تیسے کام جاتا ہے پھر آنے والی ویڈیو میں آپ تو اچھی طرح ہر چیز سمجھ آ جائے گے ایم وی سی ایسا ڈیزائن پیٹرن ٹو ڈیویلپ ریلائیبل پروجیٹ ایم وی سی پیٹرن جو ہم کسی بھی پرگرام ہیلائنگویج میں یوسی کارے سکتے ہیں for example java php.net etc ایم وی سی اپلیٹیشن جو ہم تین پارٹس میں ڈوائٹ کرتے ہیں کسی بھی پرجیٹ میں ہم ڈیفرنٹ ٹام کرتے ہیں ڈیزائن کرتے ہیں ڈیٹا بیس سے ٹو نیٹشن کرتے ہیں اور ڈیٹا بیس و ڈیزائن تو ہم ٹرنٹرولر کے ٹرو نیٹ کرتے ہیں اور ٹینٹرولر میں ہم لوجک لکھتے ہیں اور یہ تینے چیزیں ہی ہوتی ہیں ایم وی سے جو موڈل ہے اس میں ہمارے ڈیٹر بیس جیمیلکیشن ہوتی ہے اور ہم بزنس لوجک بغیرہ لکھتے ہیں ویو ہماری اوورال ہماری ویب سائٹ ہماری اپلیٹیشن جی لٹ اینڈ فیل ہوتی ہے مینز یوزر انٹر فیس سمپل بھاشا میں ہم بولیں ہماری ویب سائٹ کیسے دیکھے جی اس کا ٹلر براوزر میں نظر آتا ہے ٹینٹرولر جو ہوتا ہے وہ ہینڈل دا یوزر ریکویسٹ اور یہ یوز ہوتا ہے ویو اور موڈل تو کنیٹ کرنے کے لئے جب ہماری ویب سائٹ ایم وی سی پیٹر میں بنی ہوئی ہوتی ہے مینز لارا ویل میں تو سب سے پہلے ریکویسٹ جاتی ہے ٹینٹرولر کے پاس ٹینٹرولر دیکھتے ہے کہ چون سا ویو اوپن کرنا ہے اور کس موڈل کے ساتھ کمیونکیٹ کرنا ہے یہ کنٹرولر دیکھتے ہیں اجر میں ڈیٹیل میں جاؤں تو ہم اس کا ایم وی سی آرچی ٹیکٹر دیکھتے ہیں اجر ویب سائٹ لارا ویل میں بنی ہے اور وہ ایم وی سی پیٹرن کے فالو اٹھا رہی ہے تو یوزر کی ریکویسٹ سب سے پہلے جاتی ہے کنٹرولر کے بات کنٹرولر دیکھتا ہے اس میں ہمیں کنٹرولر دیکھتا ہے اس میں ہمیں ڈیٹا بیس سے تو نہیں کمیونکیٹ کرنا اس ویو تو پاسٹ کر دیتا ہے ویو تو ویو سے وہ سیدھا ڈیٹا براؤزر میں یوزر تو ویزیبل ہو جاتا ہے اجر سینیریو ایسا ہو کہ یوزر ریکویسٹ کرتا ہے ویب سائٹ پر تو وہ سب سے پہلے جاتی ہے کنٹرولر کے پاس کنٹرولر چیک کرتا ہے اس میں کیوری ڈیٹا بیس سے ریلیٹڈ تو نہیں ہے اجر ڈیٹا بیس میں سے کوئی ڈیٹا فیچ کرنا ہے یوزر کی انفرمیشن تو وہ موڈل کے پاس جاتی پہ وہاں پر بزنس لوجک ایمپلیمنٹ ہوتی ہے کہ کس یوزر کا ڈیٹا ہم نے شوٹ کرنا ہے تو وہ واپس ڈیٹا بیس میں سے وہ ڈیٹا اباؤڈ یوزر فار ایزامپل نیم ای میل ایڈ سٹرہ وہ ڈیٹا واپس سینڈ کرتی ہے کنٹرولر کنٹرولر پھر وہ ڈیٹا اٹھا کے ویو تو سینڈ دیتا ہے اور ویو سے وہ ڈیٹا سیدھا براؤزر میں یوزر تو ویزیبل ہو جاتا ہے رائٹ کچھ ان سمپلی سے ویو میں دیکھنے والی چیز ہوتی ہے ڈیٹیز یوزر انٹریفیس موڈل میں ہمارے پاس ڈیٹا بیس سے ساتھ کمیلیٹیشن ہوتی ہے اور کنٹرولر میں ہمارے پاس جو ویو اور موڈل تو کنٹرول کرتے ہیں کنیکٹ کرتے ہیں ایز ای بیریج وہ کنٹرولر ہے ایمی سی میں ہمارے پرپس یہ ہوتا ہے کہ ہم نے سارا ٹوڑ اپنے ایک ہی فائل میں ایمپلیمنٹ نہیں کرنا اسے پھر کھچڑی مچ جاتی ہے ہم نے ہر ڈیٹا تو اس کی پروپر پلیس پر سیٹ کرنا ہوتا ہے جو یوزر والی چیزیں ہوتی ہیں وہ ہم نے ویو میں پلیس کرنی ہوتی ہے جو کنٹرول جو اپلیکیشن لوجک ہوتی ہے وہ ہم اپنے کنٹرولر میں جو موڈل سے ڈیٹا بیس سے جو ڈیٹا بیس سے ریلیٹڈ کیوریز ہوتی ہیں وہ ہم نے موڈلز میں پلیس کرتے ہیں then ہم ایزیلی اپنے ویب سائٹ یا پورجیکٹ کو مینج کر سکتے ہیں ایک اور سیناریو آتا ہے ہمارے پر ایک کلائنٹ آئے ہم نے اسے ویب سائٹ بنائی ای کامورس کی ہم نے اسے ڈیلیور جا دی ایک مہینے بعد دوبارہ ہمارے پاس کلائنٹ آئے اس نے ای کامورس ویب سائٹ بنوانی ہے اس کی اور پہلے والے جسپیٹ ویب سائٹ آلماسٹ سیم تھی صرف ڈیفرنٹ کیا تھا یوزر انٹر فیس میں ویب سائٹ کیسے ویزیبل ہونے چاہیے تھی اس کا تلر شلر فونٹ سائٹ ڈیفرنٹ ہوں گے ہمیں ایم وی سی اپروچ یہ فائدہ ہمیں صرف ویو میں چینج کرنا ہم نے کنٹرولر اور موڈل میں چینج نہیں کرنا ہم نے صرف ویوز میں چینج ہم جلدی سے جلدی ویب سائٹ کے لائنٹ اور دلیور دیں گے ہمیں اس ایم وی سی پیٹرنٹ یہ بھی فائدہ ہے اور اب اس میں لٹ اف انٹروی توسٹنز بنتے ہیں مساجد ایم وی سی فول فارم موڈل ویو تنٹرولر what is ایم وی سی ایم وی سی ایم وی سی ڈیزائن پیٹرن to develop ریلیابل امپیٹیشن اور ایم وی سی پیٹرن ہم چیزی بھی پرامی لینگویج میں یوز دار سکتے ہیں پھر ایٹ اور سوال بنتا ہے تنٹرولر کیا تام وہ موڈل موڈل اور ویو تون تنٹرولر پھر یہ بھی سوال آج سکتا ہے ایم وی سی آرچی ٹیٹیٹر دیزائن ترہی وہ میں نے آپ تو یہ بتایا وہ آپ اس سے سمجھ لیں اور آپ اس پسند رہیں مجھے امید ہے آپ یہ ویڈیو پسند آئی اور جب پسند ہے تو لائٹ شیئر ویڈیو ٹیٹیٹر